جو ہے وہ اس میں دکھائی نہیں دے گا ٹھیک اسی پرکار سے آتما بودھ ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا وشو پرپنچ اسی میں ہی ویلین ہو جاتا ہے دوسرا کوئی رہتا ہی نہیں پر مہاراج ایک بات بتاؤ نمک تو پانی کو کھارا کر دیتا ہے کیا یہ سارا کا سارا جیسے نربداجی میں جیتے کنکر تیتے شنکر اور نربدیشور جو ہیں وہ لڑکتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک رکھے رہتے ہیں لیکن نمک تو پانی میں گھل گیا نربدیشور تو نہیں گھلے کیا یہ ایسا ہی تو نہیں ہو جائے گا وشو پرپنچ کہا نہیں بھائی وہ تو کیول سمجھانے کیلئے درشتانت دیا ہے کیونکہ یہ ستھول ہے لیکن آتما سوکشم ہے آتما سوکشم ہے نراؤیو ہے اور جب آتما نراؤیو ہے تو اس نراؤیو آتما میں جب یہ سارا کا سارا پرپنچ ویلین ہوگا تو یہ آتما کے علاوہ اور کوئی دوسرا رہنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا پرپنچ بھی نراؤیو ہو جائے گا مانڈک کی کاریکہ میں ایک بہت سندر بات کی مہارت جی چرچہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ یہ سنسار بھگوان سے پرکٹ ہوا ہے تو سونے سے بنی ہوئی انگوٹھی سونے جیسی ہوتی ہے تو یہ بھگوان سے پرکٹ ہونے والا سنسار بھی تو بھگوان جیسا ہی ہونا چاہیے نہیں پھر اس میں گھٹنا بڑھنا مرنا جنم لینا سکھ دکھ یہ پرنام یہ سب کیوں ہو رہا ہے کوئی جڑ ہے کوئی چیتن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہاں پر کہا دیکھو بات ایسی ہے ہو نہیں رہا ہے دکھائی دے رہا ہے پرتیت ہے اور پرتیتی صحیح ہو جو دکھائی دیا جا رہا ہے صحیح ہو یہ جروری نہیں ہے پرتیتی بھی ہو سکتی اور پدارت نہیں بھی ہو سکتا جیسے گرمی کے دنوں میں آپ ریگستان میں جائیں گے تو ایسا لگے گا دور جل سروور ہے بہت سندر سروور ہے پانی کا بہت سندر تالاب ہے لیکن جا کر کے دیکھو گے تو تالاب وہاں ہوتا نہیں ہے پرتیتی تو ہے لیکن پدارت نہیں ہے پرتیتی تو ہے لیکن پدارت نہیں ہے حل کے اندھکار میں اگر کہیں رسی پڑی ہو سائیکل کا ٹیوب پڑا ہو تو وقتی ایک دم چمک جاتا ہے گھبرا جاتا ہے پسین آ جاتا ہے کہتا ہے سام سام کی وہاں پرتیتی تو ہو رہی ہے لیکن سام وہاں ہوتا نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار سے یہ جگت کی پرتیتی مہتر ہو رہی ہے پرتیبھاس مہتر ہو رہا ہے واسطوں میں جگت ہے نہیں یہ ویوہار کا علمہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ویوہار کا علمہ ہمیں لگ رہا ہے کہ گنگا جی بہری ہے ساگر لہ رہا رہا ہے سمدر اتنگ اتنگ شکھر سمدر اس کے پروت کے دیکھو کتنے سندر دکھائی دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو ہمالے پر یہ برف نہیں پوری کی پوری کسی نے چاندی کی چدر چڑھا دی ہو اتنا سندر ہمالے دکھائی دے رہا ہے یہ ریگستان اتنا سندر دکھائی دے رہا ہے پورا گرہ نقشت رتارے سوریہ چندر یہ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ایک دم بالکل صحیح ہے لیکن یہ صحیح ایسے ہی ہے جیسے سپنے کے پدارت صحیح ہوتے ہیں گیان ہونے پر سوپن کا کوئی پدارت نہیں ہوتا ٹھیک کسی پرکار سے بودھ ہونے پر یہ سارا کا سارا بشپ پرپنچ ویسے ہی ویلین ہو جاتا ہے جیسے جاگنے پر سپنے کے پدارت ویلین ہو جاتے ہیں مہاراج یہ دکھائی کیوں دیتا ہے دیکھو دکھائی دینے کا بھی اس کا ایک کارن ہے میرے ہاتھ میں پستک ہے پستک کا کارن ہے کاغذ لیکن یہ اندھیرے میں رکھی ہو اور اندھیرے میں رکھی ہو تو آپ کو کو پستک لاؤ اندھیرے میں تو کسی طرح اسے سے ٹٹرول کر کے لے تو آوگے لیکن یہ نہیں پتا چلے گا اس میں کون سا کلر ہے پستک میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ اندھکار ہے ٹھیک ایسی یہ سنسار جس کسی طرح سے ہمیں دکھائی تو دے رہا ہے لیکن یہاں بھی ایک اندھکار ہے جس کو ہم اگیان کہتے ہیں عویدیہ کہتے ہیں اس عویدیہ کے کارن یہ سارا کا سارا بشوپرپنچ ہمیں دکھائی تو دے رہا ہے لیکن جیسے پستک کا ہمیں پتا نہیں کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ایسی ہی یہ سنسار کے بارے میں زیادہ ہم جانتے نہیں اندھی کال کی واسنہ کے کارن جیسا ہمیں دکھائی دے رہا ویسا ہم مان رہے ہیں جیسا ہمیں دکھائی دے رہا ویسا ہم جان رہے ہیں لیکن واسطہ میں مہتری اگر اپنے آپ کو جاننا ہے اگر آتما کو جاننا ہے تو یہ سنسار آتما بودھ ہونے کے بعد یہ انبھو میں آتا ہے جگت پرپنچ ہے ہی نہیں کیول اور کیول آتما کی ہی ستہ ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ پانی ماتری ہی ہو جاتا ہے وہ تو کیول اس لیے کی ویوہار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ آتما پرپنچ بہت سکشم ہے آتی سکشم ہونے کے کارن یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ارے میتری میں تمہیں سچ کہتا ہوں اس کے بعد اس کی کوئی سنگیہ نہیں رہتی کوئی نام نہیں رہتا کوئی روپ نہیں رہتا کیونکہ نام اور روپ سب ویلین ہو جاتے ہیں سب ویلین ہو جاتے ہیں یہ ترہی دوئیتمو بھابتی تعد یتر إترام جگرتی تعد اتر اترام پششتی تعد اتر اترام شنو تی تعد اتر اتر اترام ابھیودتی تعد اتر اتر اترام منو تے تعد اتر 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 اترام وجاناتی یتر واسس سرم آتمای وابھوت تن کے تت کے ان کم جگریت کے ان کم پشیت کے ان کم سنویات کے ان کم ابھی ودیت کے منویت تت کے ان کم ویجانیات یہ نیدم سربم ویجاناتی تم کے ان ویجانیات ویجیاتارم ارے کے ان ویجانیات ایتی مہتری اوپنیشت دیکھو بہت لمبی بیاکہ آج ہم نہیں کر سکیں گے ہم آپ کو ایک گہرائی کی بات بتائیں اس منطر کی بیاکہ کریں گے ہم آپ ایمانداری سے بتانا آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے بھے لگتا ہے یا نہیں لگتا کیوں لگتا ہے بھے کی پرتیتی ہمیں کب ہوتی ہے جب ہر امارے اندر دوسرے کی بھاون آ جاتی ہے جیسے ہی دوئیت آتا ہے بھے لگتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مطر ہو کوئی پریوار ہو اس لئے ہم پریوار بناتے ہیں کہ ہم نربے ہو جائیں کوئی مطر ہو جنگل میں جا رہے ہیں تو دو چار ساتھ ہوں تو اچھا ہے جارہ ڈر نہیں لگے گا لیکن ویچار کرو یہ بھے کیوں پیدا ہوا کیوں ایک وقتی جنگل میں جا رہا ہے راستے میں جاتا جاتا ہو مستی سے جا رہا ہے ہلکا اندھکار ہے مستی سے جا رہا ہے لیکن اس کے دماغ میں آگئے ارے کہیں ڈاکو نہ ہو جب تک وہ اکیلا تھا اپنے میں تھا کوئی بھے نہیں تھا جیسے آئے کوئی ڈاکو نہ آ جائے کوئی انسک پسو نہ آ جائے تو بھے پیدا ہو گیا اس کے اندر سامنے دیکھا ایک تھوٹ تھا سوخا ورکش کھڑا تھا دیکھا ارے یہ کوئی ڈاکو کھڑا ہے یہ کہتا کوئی بھوٹ ہے جیسے ہی دوئیت کی بھاونا آئی ویسے ہی بھے پیدا ہو گیا بھے ہی دوئیت میں ہیں اگر دوئیت نہیں ہے تو بھے نہیں ہے جہاں سب کچھ آتما ہی ہو جائے وہاں کون کس سے بھے کرے گا کیوں دوسرا ہے ہی نہیں بھے کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو یہ سنسار ہمیں بھے دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوئیت کی بھاونا ہے دوسرے کی کلپنا ہے ایک بہت بڑا مکان ہے اس میں ایک بچہ اکیلا ہے اتنے بڑے مکان میں اکیلا بچہ ہے لیکن اس کو ڈر لگ رہا ہے اپنے ڈر کو مٹانے کے لئے وہ ٹی وی چلاتا ہے فون پر نیٹ دیکھتا ہے پھر بھی اس کے ممی پاپا نہیں آ رہے تو میکزند پڑھتا ہے اپنی کتابیں پڑھتا ہے طرح طرح کے اپائے کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے دوسرے کے ساتھ ہو جاؤں ٹی وی کے ساتھ ہو جاؤں اکبار کے ساتھ ہو جاؤں کتاب کے ساتھ ہو جاؤں فون کے ساتھ ہو جاؤں مطروں سے بات کرنے لگ جاؤں یا کہیں بھی فون پر بات کروں یا نیٹ کروں تاکہ مجھے اکیلا پن محسوس نہ ہو اور میرے کو بھی نہ لگے وشار کرو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کسی کا بیوہ ہوا بہت سندر پتنی ہے اب اس کو بھے وہیں لگا ہوا ہے سندر پتنی کہیں مجھے چھوڑ کر کے بھے تو دوائت میں ہے نا جب تک پتنی نہیں تھی کوئی بھے نہیں تھا کسی کے پاس بہت زیادہ دھن ہے بتاؤ اس کو بھے ہے یا نہیں ہے کئی انکم ٹیکس والے نہ آ جائیں کئی چور نہ آ جائیں اور کہیں پر ہفتہ ہفتہ والے کیا کہتے معلوم نہیں مجھے کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے ہی نہیں تو لے کہ آئے گا کیا آسرب میں اکیلے رہتے ہیں آسمان کے نیچے سوتے ہیں کمرہ سب کھلا رہتا ہے میں دو مہنے سے باہر ہوں کمرہ کھلا ہے کچھ رکھتے ہی نہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں اگباروں میں پڑھتے ہیں ان کا بھے لگا رہتا ہے ترہ ترہ کے بھے لگے رہتے ہیں جہاں پر آپ اپنے سے دوسرا ہونے کی کلپنا کریں گے اپنے سے دوسرے کے لئے کلپنا کریں گے کسی بھی روپ میں وہیں پر بھے آئے گا اور یہ ادھیاتم ودیہ ایسی ودیہ ہے جو آپ کو بھے سے مکتی دلاتا ہے اسی لئے تو یاک بلک نے کہا تھا ابھائم بھئی جنکہ پرابتو سیرے جنک تُو ابھے کو پرابت ہو گیا اشتاوک کرنے بھی کہا تھا جنک کو تُو ابھے ہے کیوں کیونکہ یہ ادھیاتم ودیہ اپنے سے اترکت اور کسی دوسرے کا بودھ کراتی ہی نہیں سب کچھ اپن نہیں اپن ہے ایک ہی ایک ایک ہی روپ میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے دیکھو ہم ایک بات بتائیں ہم جو یہاں آتے ہیں ہم کوئی پروچن کرنے نہیں آتے ہم جو یہاں آتے ہم بھی یہاں آ کر ابھے کی پرابطی کیلئے آتے ہیں سوام جی کی اتنا پیار اتنا سنے اتنا آنند ہمیں یہاں ملتا ہے ایک یوگ رشی کے پاس آ کر کے اگر ابھے نہیں ملا تو کہیں نہیں مل سکتا ایک اُس پرمانند کی انبھوتی کے لئے ہم یہاں آتے ہیں آپ کس لئے آتے ہو آپ کی آپ جان ہم کس لئے آتے ہو ہم نے آپ کو بتایا تو آپ دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اپنشد کی کیونکہ اتنا ہی سم اپنے پاس اپنشد کے رشی کہتے ہیں ایک بات بتاؤ بھائی ہمارے سوام جی کے سامنے میں آیا چودہ تاریخ تو پندرہ تاریخ کو صوبہ ہے ایک سجد نے ایک پرشن کیا پرشن یہ تھا کہ مہاراج میری ایسی اچھا ہوتی ہے کہ میں بہت جان یہ بھی سبج جان لوں تو مہا بھارت میں ایک بہت سندر بات کہی ہے یہ بھی جان لوں یہ بھی جان لوں یہ بھی جان لوں ایسی جس کی پیاس بنی ہوئی ہے وہ کروڑ جن میں کچھ نہیں جان سکتا تو کیا کریں ہمارے رشیق نے کے پاس ایک شش گئے اور شش نے جا کر پوچھا مہاراس میں وہ تتو جان 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 جاتا ہوں جس ایک کے جان لینے سے سب کچھ جان لیا جاتا اپرہ ہے اپرہ ہے اپرہ سنسار کے جس میں کیمیسٹری ہے فیزکس ہے جیولوجی ہے باٹنی ہے آسٹرونومی ہے آسٹرولوجی ہے ماتمیٹکس ہے یہ سارا جتنا بھی رگوید یجروید ساموید اثروید گندر ویدیہ یہ ویدیہ وہ ویدیہ ساری ویدیہ اپرہ ویدیہ اپرہ ویدیہ یہ اپرہ ویدیہ ہمیں سنسار دیتی ہے اور ایک پرہ ویدیہ ہے جیسے اس پرمتتو کا گیاں ہوتا ہے اس اکشر کا گیاں ہوتا ہے اگر آپ اس اکشر کا گیاں کر لیتے ہو اگر آپ اس اکشر کو سمجھ لیتے ہو اگر آپ اس اکشر کو جان لیتے ہو تو اس اکشر تتو کے جاننے کے بعد کچھ بھی جان ناشیش نہیں رہتا سارا کا سارا گیاں اپنے آپ آجاتا ہے آپ کو کہ مہاراج تو آبھائی مول کو سمجھو جیسے ایک گھڑا ہے آپ جب تک گھڑے کو جان ہوگے سکورے کو جان ہوگے دیپک کو جان ہوگے سرہی کو جان ہوگے تب تک آپ کا الگ گیان بکھرتا رہے گا اگر مٹی کو جان لوگے تو مٹی کو جاننے سے گھڑے کا گیان بھی ہو جائے گا سکورے کا گیان بھی ہو جائے گا دیپک کا گیان بھی ہو جائے گا کہ ارے تو مٹی ہی ہے مٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سوچو کہ میں ہار کو بھی جان وں میں کنڈل کو بھی جان میں انگوٹھی کو بھی جان میں کنگن کو بھی جان تمام طرح کے آبوشن کو آپ جان کاری رکھتے رہو لیکن جیسے کل ہمارے بچے بتا رہے تھے نا کہ برف کو پانی ہونے کے لئے پنگل نہ پڑے گا کیونکہ پانی کو جان لیتے پانی کو جان لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا واشپ پانی ہی ہے کھالی نام اور روپ الگ لگ ہیں ہے تو یہ پانی ہی ایسی اگر آپ سونے کو جان لیں گے سورن کو سمجھ لیں گے تو سورن سے بنے ہوئے سارے کے سارے پدارتوں کو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سونا ہی ہے سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب سمجھ یہ ہے کہ جو جان رہا ہے اس کو کیسے جان ہے دیکھو یہ پستک میرے ہاتھ میں ہے آپ پستک جان رہے ہیں پستک کو ہاتھ نے پکڑ رکھا ہے اب اس ہاتھ کو پکڑو اپنے آپ کیسے پکڑیں گے بھائی ہاتھ ہاتھ کو کیسے پکڑے گا اچھا چلو یہ ہاتھ من سے پکڑا ہوا ہے من کے سنکل سے اٹھ رہا گر رہا ہے من میں سنکل پائے اوپر چلا گیا من میں سنکل پائے نیچے چلا گیا تو اس من کو پکڑو اچھا من بھی بدھی سے پکڑ میں آ جائے گا تو بدھی کو پکڑو بودھی کو آرے جو بودھی کو بھی پکڑے ہوئے ہے اس کو کس سے پکڑو گے ویجیات آرم آرے کین ویجانیات نہیں درشتور درشتے ویپریلو پو بدھی تے نہیں گیاتور گیانے گیاتے ویپریلو پو بدھی تے دس درشتہ اس سیر کین نوٹ بی سین اور نوٹ بی نون گیاتا کو کیسے جانوگے درشتہ کو کیسے دیکھوگے کین نیتروں سے دیکھوگے کین آنکھوں سے دیکھوگے کین انسٹرومنٹ سے دیکھوگے کیسے جانوگے کیسے سمجھوگے ارے بہترہی جس دن یہ رہش سمجھ میں آ جائے گا اس دن عام رہ تتوکی پرابتی ہو جائے گی اسی کا نام ممرت ہے اسی کا نام شانتی ہے اسی کا نام بود ہے اسی کا نام گیان ہے اسی کا نام تتو ہے جو جس سے سب کچھ جانا جا رہا ہے اس کو ہم کیسے جانے بڑا اس کو درشتی ہے اس کو دیکھنے والا درشتہ جو بھی میں آخری دن آخری دن ہے میرا نہیں پرابچن کا اور ایک ہے ساکشی ساکشی کہتے ہیں جو ہماری انتہ کرن کی ورتیوں کو جانتا ہے ساکش درشتہ کہتے ہیں جو باہر کے پدارتوں کو دیکھتا ہے اور ساکشی کہتے ہیں جو انتہ کرن کی ورتیوں کو دیکھتا ہے سکھ دکھ مان ہوا اپمان ہوا ماراج میرے کو بہت اپمان ہوا جرہ دکھاؤ تو کہاں ہے من میں انبھو کر لو اپمان ہو گیا دکھا سکتے نہیں میرے کو بہت سکھ ملا مجھے بہت سکھ ملا جرہ تھوڑا سا دکھا دو کیسا ہے جن کو ہم اندریوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن من سے جن کی ہمیں انبھوطی ہو رہی ہے ورتیوں کے ماد دیم سے اندریوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے من سے اندریوں کے من سے ان کی ورتیوں کے ماد دھیم سے ہمیں انبھوطی ہو رہی ہے جو ورتیوں کو دیکھ نے والا ہے انیک پرکار کی ہمارے اندر جو ورتیاں پیدا ہو رہی ہیں جو سوک شم ہیں جو اندریوں کے دوارہ دیکھی نہیں جا سکتی ہیں ایسی ورتیوں کو جو دیکھنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو درشتہ بھی سمجھ میں آگیا اور ساکش بھی سمجھ میں آگیا اب ایک بات بتاؤ ایمان داری سے آپ تو بہت اچھے ہیں میں درشتہ ہوں یا ساکش ہوں میں تو ایک ہی رہوں گا نا یا تو میں درشتہ رہوں گا یا ساکش دو تھوڑی ہو دیکھ رہا ہوں تو یہ جو ساکش تو ہے یہ بھی سوپادک ہے اور جو درشتر تو ہے یہ بھی سوپادک ہے جرا ساکش اور درشتہ پناہ کو ہٹا دو تو میں کون ہوں ہے شبد وہاں پر بولنے کے لیے کہنے کے لیے کوئی شبد ہے وہاں اگر ساکش پناہ دو مانو میری ساری ورتیاں شانت ہو گئی مان لو سمپر گیا سمادی میں چلا گیا تسیابی نیرود سرو نیرود 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 عوستہ آگئی تو اس سمیں کوئی یا میں گہری نیدرہ میں ہوں یا میں بے ہو تو بے ہو کی کوئی ورتی نہیں ہوتی گہری نیدرہ میں کوئی ورتی نہیں ہوتی سمادھی کی ستھیتی میں کوئی ورتی نہیں ہوتی اس سمیں میں درستہ ہوں یا ساکش ہوں اگر میں درستہ بھی نہیں میں ساکش بھی نہیں تو میں ADHD ہوں بتا سکتے ہو کون ہوں میں بڑا مشکل ہے اچھے کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی کیونکہ کہانی سنانا جروری ہے ہمارے ایک بہت اچھے اچھکوٹی کے سنت ہوئے مست پروفیسر تھے وہ میتھمیٹکس میں لاہر کولیج میں اور اتنے دھڑے نشری تھے ایک کوششن نہیں آرہا تھا میتھمیٹکس کا تو بڑا سا چھاکو لے کر کے ٹیبل پر ایسے روپ دیا یا تو پانچ منٹ میں میرے کو یہ انسور آجا ہے اس کا نہیں تو یہ چھاکو میرے اندر ہوگا اور آگایا انسور مل گیا ان کو بڑے مست جنگل میں رہے گریست تھے دو بچے تھے پتی اور پتنی کو بھرے بجار میں چھوڑ کر کے آگئے پروفیسر تھے اور جب گھر سے چھوڑ کر کے آئے تو جنگل میرے چھت کے نیچے نہیں رہے ان کا نام تھا سوامی رام تیرت تیرت رام ان کا گھر کا نام تھا بعد میں ان کا نام ہو گیا سوامی رام تیرت تو سوامی رام تیرت دیش ویدیش میں پرچار کر کے گنگا کے تٹ پر اس سے میں تو نگر ختم ہو گیا بھارت سرکار نے اس نگر کو ختم کر دیا اجار دیا وہاں پر بہت بڑی بہت بڑا ڈیم بنا دیا ہے لگ بگ ستر اشی کلومیٹر نہر بن گی گنگا جی کی اتنا بھاری بنا دیا ٹیری نگر تھا ٹیری اترا کھنڈ میں اتر کاسی سے پہلے وہ ٹیری میں ایک اسطان پر وہاں رہنے لگے ٹیری نریش پرتی دن ان کے درشن کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ستسنگ ہوا کرتا تھا جیسے ہمارا پوچھ سوام جی کے ستسنگ کرتے ہیں اور بڑا آنند آتا ہے آتا ہے نا آپ لوگوں کو یاد ہے نا سب کچھ مدور ہے سوام جی کا تو دیکھنا بھی مدور ہسنا بھی مدور بولنا بھی مدور اور ناسنا بھی مدور اور گانا بھی مدور اچھا اتنا تو مدور ہوگا ہے ڈانٹنا آج ہی ایک ماتا کہہ رہی تھی بولے گرو کی ڈانٹ گرو کی چوٹ اور ودیا کی پوٹ پوٹ سمجھتے نا گھٹری گرو کی چوٹ اور ودیا کی تو ان کا ڈانٹنا بھی مدور ایسے مدور بڑے پریم رسے بھرے ہوئے تھے سوابی رامتیر جی اور آتما تتوویتا تھے ایک دن راجہ نے کہا سوامی جی آپ پرتی دن بھگوان سے بات کرتے ہیں ہاں کرتا ہوں آپ بھگوان کے پاس جاتے ہیں جاتا ہوں کیا آپ بھگوان سے میری ملاقات کرا دیں گے مجھے بھی بھگوان سے ملا دیں گے ہاں ملا دوں گا کیا دکھتا ہے تو اس میں تو بولے کب سوامی رابطیرس نے کہا تم سے یہ دی کوئی ملنے کے لئے آئے تو کیا پرکریہ ہے بولے مہاراج ایک پرارثنا پتر دینا ہوتا ہے وہ پرارثنا پتر کاریالے میں جائے گا کاریالے سے پھر دیرے 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 میرے پاس پہنچے گا میری اچھا ہو گیا تو ملوں گا نہیں تو میں منا کر دوں گا تو کہنے لگے ٹھیک یہی پرکریہ پرماتما سے ملنے کی بھی ہے تم اپنا پرارثنا پتر دو اپلیکیشن دو راجہ نے بڑیا سونے کی پین مانگوائی کلم مانگوائی اس میں کلم چلتے تھے ہولڈر بولتے تھے سونے کے ہولڈر مانگوائی کلم مانگوائی بھوج پتر مانگوائی اور اس کے اوپر سندر پرارثنا لکھ کر کے اور دے دیا سوام جی نے تکے کے نیچے رکھ لیا ستسنگ ہوتا رہا کئی دن ہو گئے ستسنگ کرتے کرتے ایک دن سوام جی نے پوچھا مہاراج کیا بھگوان کے پاس میرا پرارثنا پتر پہنچا سوام جی نے ہاں کہا پہنچ تو گیا لیکن بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا ایڈرس گلت ہے راجہ کہلے کہ مہاراج ایسا نہیں ہو سکتا اگر محلو لکھا بھی گلت گیا ہوگا تو میں تو راجہ ہوں نریش ہوں کہیں سے بھی پتہ کر لیتے تو پتہ میرا چل جاتا مجھے دکھاؤ ایک بار دکھایا بولے مہاراج ایڈرس صحیح ہے انہوں نے کہا لاؤ میر کو دیو دکھایا بولے دیکھو یہ نام کیا ہے بولے مانویندر پرتاب سنگھ سوام جی نے کہا یہ تمہارا نام ہے یا تمہارے شریر کا نام ہے یہ تو دیو اندر بھی ہو سکتا تھا راج اندر بھی ہو سکتا تھا کوئی بھی نام ہو سکتا تھا یہ نام سے نہیں یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے جو تم نام بتا رہے تو اس دےہ کا نام بتا رہے بھائی اور یہ دےہ کا تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا تھا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا تھا ہمارے سوام جی تو یہاں جتنے بھی آنے والے سادہ کے سب کا ایک اور نام دے دیتے ہیں تو نام تو کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے نام تو سمبودھن کیلئے یدی پی نام کے اپنی مہمہ ہے کیونکہ نام کے مادھیم سے ہی اچھے اچھے پاپی بہت ساگر سے پار ہوتے ہیں لیکن نام تو سریر کا ہے سوام جی نے کہا تم اپنا نام لکھو تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو تم نے اپنی ہائٹ نہیں لکھی راجہ نے کہا مہاراج لکھ رکھی ہے چھ فٹ دو انچ انہوں نے کہا یہ تیری ہائٹ یا تیرے سریر کی ہائٹ ہے ست سنگ ہو چکا تھا آنکھوں میں آنکھیں ملی ہوئی تھی راجہ کی آنکھیں سوام جی کی آنکھوں سے اور سوام جی کی آنکھیں راجہ کی آنکھوں سے ٹکرائی ہوئی تھی کہا یہ تمہارا سریر کی ہائٹ ہے یا تمہاری ہائٹ ہے تم اپنی ہائٹ لکھو اچھے ہم آپ چھے پوچھتے ہیں آپ اپنا وجن بتائیں گے کتنا ہے شریر کا نہیں بتانا روز کہتے ہو میں ایسا کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں اس کو مار دوں گا میں اتنا کمالوں گا ایدم دیم یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ارے تو اپنا وجن تو بتا کتنا ہے سوام جی نے کہا اس میں روپ نہیں لکھا تمہارا روپ کیا ہے کوئی روپ بتا دو اپنا تم کالے ہو گورے ہو کیسے ہو کوئی روپ ہوگا سوام جی نے کہا اس میں تمہیں کوئی پہچان بھی نہیں لکھی مان لو تم راستے میں ہی مل گئے بھگوان سے تو کیسے پہچانیں گے تمہاری کوئی پہچان ہے راجہ اندر کی گہرائی میں جاتا رہا اور سوام جی نظروں نے نظروں سے ملاقات کر لی رہے خاموس دونوں مگر بات کر لی گہرائی میں جاتا رہا راجہ نے کہا میں اپنا کیا نام لکھوں کیا آپ کو اپنا نام بتا سکتے ہیں اپنی ہائٹ بتا سکتے ہیں اپنا رنگ اور روپ بتا سکتے ہیں ارے جو نام اور روپ سے پر ہے جو درشتیتو اور ساک averages سے پر ہے جس کو شبدوں میں نہیں کہا جا سکتا جس کو نیتی نیتی نہیں اتنا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کر کے ہی شوطیاں بھی ایسا ہی کہہ رہی ہیں جس کے لئے کہا گیا ہے نانتہ پرگیم نہ بہش پرگیم نو بھائتہ پرگیم نہ پرگیم نہ پرگیم نہ پرگیم نہ پرگیان گھنم آدھرشیم اویوہاریم اگرائیم الکشنم اچنتیم جس کو ہم لکشن نہیں بتا سکتے کیسا ہے وہ جس کو ہم اشارے سے نہیں بتا سکتے دیکھو وہ بھگوان ہے کیونکہ نام اور روپ سے پرے ہیں ارے میتری جو نام اور روپ سے پرے ہیں اور جو نام اور روپ کا آدھار ہے جو اس سنسار سے پرے ہیں سنسار کا آدھار ہے ادشتان ہے سنسار کے بھاو اور ابھاو دونوں کا جو ادشتان ہے جو نام روپ سے پرے ہیں ویعپک ہے انتہ ہے شاشوت ہے نتی ہے وہی آتما ہے اور وہ میرا اپنا سوروپ ہی ہے اور وہ دونہیں ایک ہی ہے ادوائت وہی آتما ادوائت ہے ارے میتری اسی ادوائت آتما کو جاننے سے سمجھنے سے امرتتو کی پرابتی ہوتی ہے یاگیوالک نے میتری کو اپدیش دیا اور اس کے بعد یاگیوالک نے کیا کیا جو پرتیگیا کی تھی بھائی کیا کیا پرتیگیا کی تھی ادیاسنوہ ارے ہم اسمات ستانات میں اس ستان سے جانا چاہتا ہوں پربرجہ لینا چاہتا ہوں میتری کی سمجھ میں آتما تتو آگئے آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور یاگیوالک سنیاس لے کے لیے چلے گئے یہ وہ آتما تتو ہے جہاں بھائی نہیں امرت ہے شاشوت ہے نت ہے آنند ہے آجار ہے امار ہے عویناسی ہے شد ہے چیتن ہے پرگیان گھن ہے پرگیپتی ماتر ہے پرگیپتی ماتر ہے جن کو شبدوں سے کہا نہیں جا سکتا جو نام اور روپ سے پرے ہے نام اور روپ کا ادھار ہے جو سمپورن وشف سے پرے ہے وشف کا ادھار ہے جو پرپنچوپ شمم ہے لیکن پرپنچ کا ادھار ہے بھاو اور ابھاو دونوں کا جو بھاو کا بھی ادھا دشتان ہے ابھاو کا بھی ادشتان ہے ایسے ساروہ دشتان عدوے سچیدانندانند گن جو برحم ہے جو وہی آتما ہے اور اسی آتما کو اپنے واسطیوک سپوروپ سے جاننے سے امرت کی پرابتی ہوتی ہے شاشوت سانتی ملتی ہے امرتہ کی پرابتی ہوتی ہے آپ سب کے درشن کرنے سے ہمیں بہت اچھا لگا ماں گنگا جی کا تٹا ہا 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 جس کی گودی میں رہ کر کے ہم نے اشتہ دھائیاد کی جس کی گودی میں رہ کر کے ہم نے اپنشدوں کا دھین کیا جس کی گودی میں بیٹھ کر کے ہم نے وید اور ویدنگ کا دھین کیا گنگو تری میں رہتے ہوئے رشکیش رہتے ہوئے ہردوار رہتے ہوئے آج اسی ماں بھگوٹی بھاگی رہ تھی کی پاؤن تٹ پر بیٹھ کر کے ہم یاگگلک اور میتری سمواد سن رہے ہیں اس سے بڑا اور ہمارا سو بھاگے نہیں ہو سکتا اس سے بڑا سو بھاگے نہیں ہو سکتا گنگو تری میں رہ کر کے جن برمہ ویتہوں برمہ رشیوں کا سانید پرابتہ ان کی کرپا پرابت ہوئی ٹھیک ایسے ہی یہاں پر بھی پوچھے سوامی نرنجا نانند سرسواتی جی مہاراز جیسے یوگ یوگیشور کی سنیدھی ہمیں پرابت ہے کیا اس سے بڑا ہمارا سو بھاگے ہوگا کتنا اچھا سو بھاگے ہے ہم ایک رشی کی سنیدھی میں ایک تپسوی کی سنیدھی میں جنہوں نے پنچاگ نتب ایک دن نے دو دن نے ایک مہنہ نے دو مہنہ نے چھے مہنے لگتار کیا ہے ایسے تپسوی سنت کی سنیدھی میں ایسے تتویتا کی سنیدھی میں ایسے یوگویتا کی سنیدھی میں ہم بیٹھ کر کے ستسنگ لاب سن رہے ہیں کیا اس سے بڑا بھی ہمارے جیون کا سو بھاگی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہم اپنے آپ کو دھنے مانتے ہیں اور واسطوں میں آپ کس لیہ آتے ہیں یہ تو آپ جانے ہم تو یہاں پوچھ سوام جی کے پاس بیٹھ کر کے آنند کا انبھاو کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی کرپا کا انبھاو کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے وہ مسکان وہ چتمن مانو جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے divine is speaking divine is walking divine is talking divine is laughing اور divine is dotting ایسے ایسے سنت کی سننیدی میں میں بس بہت ادھک نہیں آپ سب کا بہت بہت آبھار کیونکہ آپ سننے نہیں آتے تو میں کس کو سناتا وقتہا وانی کو جس پنیت ندی کے تر پر بیٹھ کر کے ہم نے انورت سادھنا کی جس پتیت پاونی ماں کے چرنوں میں بیٹھ کر کے ہم نے آرادھنا کی ایسے ماں بھگوٹی بھاگی رہی تھی ماں گنگا کے شریف چرنوں میں میں اپنی وانی کو سمرپت کرتا ہوں ان پانچ دنوں میں کوئی تروٹی ہو کوئی شبد ایسا بولا گیا جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو تو کرپیہ کر کے اس کو بھول نہیں جانا مجھے لوٹا دینا میں ہر دوار شکیس گنگو تری جاتا رہتا ہوں پھر ماں بھگوٹی گنگا میں ڈبکی لگاؤں گا ان کو پویتر کروں گا اور پھر آپ کے سامنے لا کر کے رکھوں گا انہیں شبدوں کے ساتھ اوم شانتی شانتی شانتی